اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چنل نظیم تازتین اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت الاخسام ریگرڈو دیگر تنظیموں کی جانب سے شدید قسم کی مضاہمت کی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جبکہ اس وقت اسرائیل کی بات کی جائے تو خاص کر شہری علاہوں کو پھر سے نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ اس وقت کسان تحریک جو ہے ان کی جانب سے مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں مختلف فوجی جو ہیں وہ فوج چھوڑ کر اس وقت کسان تحریک پر شابل ہو چکے ہیں جبکہ تحریک جو کسان ہے وہاں میں لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بڑی بات کی ہے وہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ سب کا شکریہ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے دعاوں کو یاد رکھا کافی عرصے سے میں علیل ہوں اور تقریباً ایک آفتے سے میں بٹ پے میں نے وقت گزارا لیکن اب میں بہتر کنڈیشن میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں سب سے پہلی بات کرتے ہیں فلسطینی وضاعت سہت کے مطابق اسرائیل کی جنگی تیاروں کے رفع اور خان یونس میں شدید جو بمباری ہے وہ مسلسل جاری ہے اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے اب تک تقریباً پچیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں متعتد زخمی ہو چکے ہیں قطری نشیاتی ادارے کی الجزیرہ جو ریپوٹ ہے اس کے مطابق ہمارے سامنے عالمی ادارہ سہت کے سرپڑا ٹیڈروس آزانوم گیپریس کا کہتا ہے کہ غزہ موت کی جگہ بند چکی ہے اس وقت انسانی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے دوسری جانب خان یونس کے العمل اسپطال میں اسرائیلی معصرے کے تیسوے روز فلسطینی حلال احمر سوسائیٹی نے اسپطال کی سنگین صورتحال سے خبردار کیا ہے اس کے علاوہ غزہ کے سرکاری میڈیا آفیس کے سربراہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کی بٹی کے رہائشیوں کے پاس گشتہ تین ہفتوں سے کھانے کے لیے جانوروں کا چارہ ہے آپ اتازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانے پینے کے چیزیں نہیں ہیں جس قسم کے فٹیج میرے صاحب نے گزری ہے وہاں دیکھیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جس صورتحال سے اس وقت ہمارے بھائی ہمارے بزلو بھائی ہمارے بچے جس طریقے سے جس کر پہ وہ مبتلا ہے ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آسو کیا دل کلیجہ جو ہے وہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اور جو چیزیں میرے صاحب نے آ رہی ہیں وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ اتہائی تکلیفتیں ہیں بلکہ جو گوبر ہے گاؤں گائیں کا وہ کھانے پر لوگ مجبور ہیں اس کے سب کی سیچوئیشن ہے خان یونس میں حماس تحریک کے عزقری ونگل اقسام بریگرڈ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے جنگجو کے ایک گھر کے اندر آئی اوف کو مشین گنو اور آر پی جی گولوں سے نشانہ بنایا ہے جس میں تقریباً چار اسرائیلی فوجی ہلاک اور باقی زخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ لفظام بریگرڈ نے قابض فوجی کے آئی اوف گروپز کے دو اجتماعات کو نشانہ بنایا ہے جو دو گھروں کے اندر محصور تھے بریگرڈ نے الہوس کے علاقے میں ایک اسرائیلی ٹینکس کو شاواز نامی ٹینکس کو دھماکخز ڈیوائز سے نشانہ بنایا ہے جو تباہ ہو چکا ہے خان یونس کے جنوب میں لفظام بریگرڈ نے دو اسرائیلی گاڑیوں اور ایک اسرائیلی اے پی سی کو الیاسیل ایک سو پانچ اینٹی آرم بیزائل سے نشانہ بنایا ہے جہاں تک الفتح کے الاخصہ شہدہ بریگرڈ کا تعلق ہے گروپ نے اسرائیلی فوجی گاڑی اسیف کو بھی دھماکخز مواد سے نشانہ بنایا ہے الاخصہ شہدہ بریگرڈ نے قابض فوجی اور فوجی گاڑیوں کے ایک اور اجتماع کو متعدد مہٹر گولوں سے نشانہ بنایا ہے جس میں جانی مالی نقصانات کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس وقت بات کی جائیں کسان تحریک کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ احسان تحریک کا سلسلہ چل رہا ہے دوہزار بیس اکیس میں انہوں نے مودی سرگار کو کھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد بھرے واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے اسے ہم پتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کسان اور گوبڑ کے درمیان جو آگ بھڑک اٹھی ہے وہ کب ہونے کے بجے بڑی تیزی اختیار کر رہی ہے لیکن وہاں کے ایک آرمی کا نوجوان جو ہے جو آرمی کی چھٹیاں لے کر اپنے گام آیا تھا انہوں نے کیا کہا ہے یہ آوڈیو سن لیجئے گا اس آوڈیو میں انہوں نے یہی بات کی ہے جن کو پنجابی نہیں آتی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری بہت بڑی تعداد نوجوانوں کے کسانوں کے جو بچے وہ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے دن رات اپنی جان داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں لیکن اگر ہمارے لوگوں پر آنچ آئے گی تو پھر ہم فوج کی برواہ نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ وقت نہ آئے کہ چین اور پاکستان جب حملہ کرے گا تو تب پھر یہ گلہ مت کرنا کہ ہم پھر آپ کے حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے بلکہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے پھر ہم آپ کے لیے شہیدیاں جو ہے وہ نہیں دیں گے یہ ایک سکھ نوجوان ہے کسان کی اولاد ہے اور کسان زمین سے جڑا ہوتا ہے ہمیشہ زمین کی جب بات آتی ہے تو کسان کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا دیکھیں ایک اور سردار جی ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں خود سن لیجئے گا وڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائے اس میں یہ سردار صاحب کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ظلم ہم پہ ڈھا رہے ہو جو زیادتیاں کر رہے ہو تو یقین مانے ہم پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے ابھی تک تو ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو زیادتیاں کر رہے ہو سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک غصہ غم و غصہ کسانوں اور گومنڈ کے درمیان پائے جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمب و بارڈر پر جس طریقے سے ان پر وارڈر گینن کا استعمال کیا جا رہا ہے آسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ان کے مطالبات ماننے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو جس کا نقصان آپ کو ہوگا یہ بودی سرکار کو جان لینا چاہیے اور اس وقت صورتحال پاکستان کی طرف آپ کو لے کے آتے ہیں پاکستان کے دو نامور صحافی جو ہیں ان کو چینل سے نکال دیا گیا ہے ایک تو جو ہیں ہمارے بڑے قابل احترام چودری غلام حسین صاحب ایئر وائی سے ان کو آف ایر کر دیا گیا ہے جبکہ بات کریں گے حمید بھٹی صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق جی این این چینل سے تھا ان کو بھی آف ایر کر دی اب آگیا یہ دیکھیا ہوتا ہے کیونکہ سی ایم بننے جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کے جو طبیعت ہے اس میں ایکریشن بہت ہے بدلے کی آگ بڑی اپنے والد صاحب کی طرح بھڑک اٹھتی ہے تو ہم دیکھنا یہ ہے کہ کن کن اینکرز پہ وہ اپنا ہاتھ صاف کرتی ہے کیا وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ کی جائیں گی یا غم و غصہ جو ہے اس پر تھنڈا پانی وہ ڈال گیا اور وہ بدلے کی جو آگ ہے اس سے وہ آگے پڑھ دی کی کوشش کریں گی اس وقت سنی اتحاد کونسل کے کو مخصوص نشستوں دی جائیں یا نہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اہم بشاورتی اجلاس طلب کیا ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا کوٹا جو ہے آج سیاسی جماعت کو الارٹ کرے گا پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکی ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سیلیکشن کمیشن نے کوشش کی ہے بلہ چھین نے کی نشان تذیق عویز نشانات الارٹ کی ہے تحریک انصاف کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سجیدہ نظر نہیں آتی اور وہ نہیں دے گی مجھے جو میرے پاس اطلاعات ہیں چونکہ اس وقت بندر بانڈ کی بات کی جائے تو بندر بانڈ ہو چکی ہے کسی نے کمیشنر رکھا ہے تو کسی نے ڈپٹی کمیشنر رکھا ہے کسی نے چیرمین سینٹ رکھنا ہے تو کسی نے قومی سمبلی کا سپیکر چننا ہے اس قسم کی چیزیں ہو چکی ہیں لیکن مولانا فضل عبان صاحب کے اول سے بات کریں کہ مولانا فضل عبان صاحب کو کہا گیا ہے کہ بھئی صاحب آپ کے لئے نو اینٹری ہے گورنمنٹ میں کیونکہ ملوجستان کی کیابنٹ میں وزارت میں وہاں پہ حکومت سمبالنے میں مولانا فضل عبان صاحب کے غفور حیدری صاحب جو ہے ہو گئے تھے اس آگڑار صاحب کے پاس پیغام پہنچانے کے لئے کہ ملوجستان میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن خبریں ہمارے پاس یہ ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی صاحب اب ہم پورے ہیں جس طرح رانس صدو اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہم تین ہے اور تین ہی رہیں گے زیادہ کسی کے انٹری کی ضرورت نہیں ہے سو یہ صورتحالی نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ وہ انقریم جو ہے انقریم سی ایم اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ پاکستان سے دوبارہ اپنے عوائی شہر لندن کی طرف جا سکتے ہیں اب تک لئے اتنا ہی اپنے 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 خیال لگئے بہت شکریہ